اگنی ویر کا پٹ اب کتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ اگنی پتھ راجنیتی کا اگنی پتھ بھی تیار ہو رہا ہے سرکار صفائی دے پائی ہے سمیق شاہ کی بھی جا رہی ہے بڑھا دیں گے نہیں بڑھائیں گے پینشن کو لے کر ہم نے تو ٹور آف ڈیوٹی کے لیے کہا تھا کہ بھئی جیسے آفیسرز کمیشن ہوتے ہیں شارٹ سرویس کمیشن ویسے ہی نون کمیشن آفیسرز بھی آ جائیں آپ نے تو کھیلی پلٹ دیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تمام طرح کی ایسی بسنگتیاں سامنے آ چکی ہیں اگنی ویر کو لے کے کہ اس بسنگتی کو دور کرنا سرکار کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ہے ایک بڑی چنوٹی ہے جاہند نمسکار اگنی پتھ یوجنا میں بدلاب ہوں گے یا پھر اس یوجنا کو پوری طرح واپس لیا جائے گا اس کا فیصلہ اسی سال چار راجیوں میں ہونے والے ویدھان سوا چنوٹی کے پرڈام کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ میڈیا ڈپیٹ سے لے کر راجنیتی گلیاروں میں ابھی سے اس کو لے کر چرچہ تیج ہونے لگی ہے کہ آنے والے مہینوں میں جمہو کشمیر، ہریانڈا، مہراشت اور جھارکند راجی میں ہونے والے ویدھان سوا چنوٹی سرپ بھاجپا کے لیے آگے کی دسا تیہ کریں گے بلکہ اگنی پتھ یوجنا کا رہنا یا نہ رہنا بھی ان چنوٹی کے پرڈام تیہ کر سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اگنی پتھ یوجنا کے چلتے اس بار بھاجپا کو لوگ سوا چنوٹی میں بھاری نقشان پھانا پڑا تو وہیں لوگ سوا چنوٹی کے بعد ویدھان سوا چنوٹی میں بھی بھاجپا کو موکی کھانی پڑی یعنی بھاجپا کو لگاتار ان دونوں چنوٹی میں بڑا نقشان ہوا ہے ایسے میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اگنی پتھ یوجنا سے ناراض جوان اور دیش کی جنتہ نے پہلے لوگ سوا چنوٹی میں بھی بھاجپا کا صفائیہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر حال میں اگنی پتھ یوجنا میں بدلاب کے لیے بھاجپا کو بیک پوٹ پر آنا ہی پڑے گا اس یوجنا کو ہی پوری طرح واپس بھی لینا پڑ سکتا ہے اگر ان چنوٹی میں بھی بھاجپا کا صفائیہ ہو جاتا ہے تو وہی یوہوں نے بھی اس کو لے کر ابھیشے تیاریا کر لی ہے سوسال میڈیا پر بھی ایسے کی میسیج دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں یوہ ایک دوسرے سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے ویدان سبا چنابوں میں بھی بھاجپا کو ووٹ نہیں دینا ہے اور نہیں اپنے کسی ملنے والے یا پریوار میں سے بھی کسی کو بھی بھاجپا کو ووٹ نہیں دینے دینا ہے یعنی یہ تو دیکھئے تیسا دکھنے لگا ہے کہ آنے والے مہینوں میں جو ویدان سبا چناب ابھی ہونے ہیں بھاجپا کو ان چنابوں میں بھی نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا لیکن یہ نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ کہہ پانا فیلال مشکل ہے دیکھئے اگر ان چاروں راجوں میں ہی بھاجپا کو ہار مل جاتی ہے کسی دوسری پائٹی کی ان راجوں میں سرکار بنتی ہے تو پھر بھاجپا کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دکت صرف اور صرف اگنیپات یوجنا میں ہی ہے اور وہ ہر حال میں اگنیپات یوجنا کو لے کر پھر کوئی جرور بڑا فیصلہ لے گی اور دیکھئے اس یوجنا کو لے کر ناراضگی صرف سینہ بھرتی کی تیاری کرنے والے جواوں میں ہی نہیں بلکہ جوا جوا سینہ میں اگنیویر بن گئے ہیں انہیں ان یواوں سے بھی اس یوجنا کو لے کر زیادہ دکت ہے جوا جوا ابھی اگنیویر بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جوا جوا ابھی اگنیویر بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں انہیں تو ابھی ٹھیک سے اس یوجنا کے سارے نیم قائدے تک بھی نہیں پتا ہے لیکن جو یواز سینہ میں اگنی ویر بن گئے ہیں وہ اس یوجنا کی کمیوں کو ابھی جھیل رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس یوجنا نے ایک اگنی ویر اور ایک پرماننٹ سینک کے بیچ میں کتنا بڑا بھیدواب کر دیا ہے جن یواز کے بیچ کو دو سال پورے ہو گئے ہیں تھوڑا زیادہ سمیں اور ہو گیا ہے ان سے پوچھے کہ انہیں اس بات کی کتنی چنتہ ستا رہی ہوگی کہ دو سال بعد انہیں گھر واپس بھیج دیا جائے گا اس کے بعد ان کا کیا ہوگا اس کے بعد وہ کیا کریں گے اس لیے جو یواز سینہ میں اگنی ویر ہیں وہ بھی چنابوں میں بھالسپا کو ووٹ نہیں دینے کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی بھی یہ مانگے ہیں کہ ایک پرماننٹ سینک اور اگنی ویر میں جو بھیدواب کیا جا رہا ہے وہ بھیدواب پوری طرح ختم ہونا چاہیے جو لاب ایک پرماننٹ سینک کو اس کے پریوار کو ملتے ہیں وہ تمام لاب اگنی ویروں کو اور ان کے پریواروں کو بھی ملنے چاہیے یا پھر سرکار کو اس یوزنا کو ہی پوری طرح ختم کر کے تمام اگنی ویروں کو پوری طرح سینہ میں پرماننٹ کر دینا چاہیے پھر سے سینہ کی پرانی بھرتی پرکریاں کو لاغو کرنا چاہیے اب دیکھیں یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس بار بھالسپا اگنی پت کے مدے پر پارٹی کو نقصان ہونے سے بچانے کے لیے خود کو مضبوط کرنے کے لیے کونسا پیترہ اپناتی ہے کونسی چال چلتی ہے یا پھر چناوو سے پہلے ہی سرکار بیک فٹ پر آ کر اس یوزنا میں بدلاو کو لے کر بڑا احلان کرتی ہے باقی دوستو آپ سبھی کمنٹ کر کے جروع بتائیں کہ آپ اس معاملے کو لے کر کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے کمنٹ کر کے بتائیں جہین جہ وارت وند ماترم